میچ کے دوران مرنے والے بارہ مشہور ترین کرکٹرز ناظرین کرکٹ کا شمار نہ صرف دنیا بھر کے مقبول ترین کھیلوں میں ہوتا ہے بلکہ ایشیای ممالک میں کرکٹ کے شائقین کی تعداد کروڑوں میں ہے جو اپنے من پسند کھلاڑیوں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں ٹی وی سکرین کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں مگر یہ کھیل گتنا لطف اندوز ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہے اور اسی وجہ سے کبھی کبھی تو کھلاڑیوں کو کرکٹ کے باعث اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے اور دورانے میچ ہی کچھ کھلاڑی اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تو ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کرکٹ کے بارہ ایسے کھلاڑیوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ میچ کے دوران پیش آنے والے حاصلات کی وجہ سے اس دنیا سے چل بسے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین فلپ دائیں ہاتھ سے کھیلنے والا نوجوار اور اُبھرتا ہوا آسٹریلین کرکٹر تھا فلپ نے بیس سال کی عمر میں دوزار نو میں ٹیسٹ میچ اور دوزار تیرہ میں ونڈے ڈیبیو کیا تھا یہ آسٹریلیا کا روشن مستقبل تھا مگر بدقسمتی سے پچیس نومبر دوزار چودہ کو سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں ہونے والے میچ کے دوران ایک باؤنسر نے اس کی گردن کو بوری طرح ہٹ کیا جس سے یہ بہوش ہو گیا اور اسے فوری طور پر ہسپیٹل منتقل کیا گیا مگر بدقسمتی سے یہ زندہ نہ بچ سکا اور دو دن کومہ میں رہنے کے بعد چل بسا ناظرین رامن لامبا ایک ہندوستانی کرکٹر تھا جس نے چار ٹیسٹ میچز اور 32 ونڈےز میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم کی نمائند کی کی رامن نے 1986 میں پہلی بار آسٹریلین لیگ سے فرسٹ کلاس کرکٹ کا آغاز کیا اور اس کا شمار اپنے وقت کے مشہور ترین کرکٹرز میں ہوتا تھا رامن لامبا 23 سال کے عمر میں بنگلہ دیش میں میچ کے دوران فیلڈنگ کرتے ہوئے اچانک برین ہیمریج کے باعث گرے اور دو دن کومہ میں رہنے کے بعد 23 فروری 1998 کو ڈاکہ کے ایک ہسپیٹل میں انتقال کر گئے ناظرین رامن لامبا کی علمناک موت نے نہ صرف بارتی ٹیم بلکہ شائکی نے کرکٹ کو بھی گہرے صدمے میں مبتلا کیا ناظرین عبدالعزیز پاکستان کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر اور اوپننگ بیسٹ مین تھے عبدالعزیز کا شمار پاکستان کرکٹ ٹیم کے ابتدائی کھلاڑیوں میں ہوتا ہے 17 جنوری 1969 کو کراچی میں قائدازم ٹرافک محس کے دوران دلدار ایوان کی گیند ان کے سینے میں لگی اور یہ گیر گئے اس کے بعد عبدالعزیز کو فورن ہسپیٹل منتقل کیا گیا مگر یہ راستے میں ہی دم توڑ گئے ناظرین رینڈل جنوبی افریقہ کا ایک کرکٹر تھا یہ دائیں ہاتھ کا بیسٹ مین اور وکٹ کیپر تھا رینڈل 27 اکتوبر 2013 کو ہونے والے ایک میچ کے دوران کرکٹ بال کے سر پہ لگنے کے باعث انتقال کر گیا جب گیند نے اس کے سر کو متاثر کیا تو یہ موقع پہ ہی دم توڑ گیا ناظرین زیادہ تر لوگ نبی بیا کے دم توڑ گیا دائیں ہاتھ کے بیسٹ مین رینڈم کے بارے میں نہیں جانتے رینڈم نبی بیا کا دو سو سے زیادہ میچوں میں اپنی ٹیم کی نمائندگی کرنے والا انتہائی ماہر کرکٹر تھا نومبر 2015 میں ونڈرز کرکٹ گراؤنڈ میں فری سٹیٹ کے خلاف میچ کھیلتے وقت رینڈم کو ہیٹ سٹوک ہوا جس سے جانبر ہونے میں یہ ناکام رہے اور پچیس سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا ناظرین آیان فولے دائیں ہاتھ کے انگلیش کرکٹر اور بائیں ہاتھ کے میڈیم پیسر اور سپینر تھے ورکنگ ٹرن کے خلاف میچ کھیلتے وقت آیان علی کی آنکھ کے نیچے گیند لگی جس نے ان کو گہری چوٹ دی آیان کو فوری طور پر آنکھ کے ایک معمولی آپریشن کے لیے مقامی ہسپٹل لے جایا گیا مگر بدقسمتی سے بے ہوشی کے دوران ہی دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے یہ تیس اگسٹ انیس سو تیرانوے کو ہسپٹل میں ہی انتقال کر گئے ناظرین انکت کیشری دائیں ہاتھ کا ہندوستانی بیسٹ مین تھا یہ کبھی بھی بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کے لیے نہیں کھیلا تھا مگر بنگال کے لیے ڈومیسٹک میچ کھیلا تھا سترہ اپریل دوزار پندرہ کو ایک ڈومیسٹک میچ کے دوران انکت سویپر کور پر فیلڈنگ کر رہے تھے اور کیچ لینے کے لیے بھاگتے ہوئے انکت اور سارو ایک دوسرے سے ٹکرا آ گئے ناظرین یہ کرکٹ کے میدان میں ایک معمول کا حاصل تھا مگر انکت کے لیے نہیں یہ زمین پر گیرے اور بے ہوش ہو گئے ان کے موز سے خون بہنے لگا ان کو فوری طور پر ہسپٹل داخل کروایا گیا مگر علاج کے دوران ہی بیس اپریل دوزار پندرہ کو انکت کا انتقال ہو گیا ناظرین وسیم راجہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کھلاڑی اور مشہور کھلاڑی اور کمنٹیٹر رمیز راجہ کے بھائی تھے وسیم راجہ دائیں ہار سے گیند کرنے والے لیکس پن باولر تھے یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے نامور کھلاڑی تھے اور انیس سو تیراسی اور چوراسی میں آسٹریلیا کے دورے پر جب عمران خان پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی کر رہے تھے تو وسیم راجہ بھی اس ٹیم میں شامل تھے ناظرین تیس اگست دوزار چھے کو ایک کاؤنٹی میچ کے دوران وسیم راجہ نے سلپ میں کھڑے ساتھ ہی فیلڈرز کو بتایا کہ ان کو چکر آ رہے ہیں اور یہ میدان سے باہر جانا چاہتے ہیں ان کو جب میدان سے باہر لے جایا جا رہا تھا ناظرین زلفکار بھٹی پاکستان کا ایک اُبھرتا ہوا کرکٹر اور مستقبل میں پاکستان کی قومی ٹیم کا حصہ بننے والا کھلاڑی تھا بیس دسمبر دوزار تیرہ کو سکھر میں جینا میونسپل سٹیڈیم میں کرکٹ میچ کے دوران بول لگنے کی وجہ سے یہ جان کی بازی ہار گیا بائیس سالہ نوجوان کرکٹر زلفکار بھٹی کو بیٹنگ کرتے ہوئے بول سینے پہ لگی جس سے یہ پچھ پر گیر گیا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا ناظرین ریچرڈ بی مونٹ انگلیش کلپ کرکٹر اور ایک بہترین کھلاڑی تھا ریچرڈ نے ایک ڈومیسٹک ٹیسٹ میچ میں پانچ وکٹیں حاصل کی اور پانچویں وکٹ لینے کی خوشی میں دوڑتے ہوئے ہزاروں مداہوں کے سامنے گر پڑا اور پھر کبھی نہ اٹھا ناظرین برمنگم کے کوئن علیزبت ہسپٹل پہنچنے پر انہیں مردہ قرار دے دیا گیا ڈاکٹرز کے مطابق ریچرڈ کو اوور ایکسائٹمنٹ کے باعث دل کا دورہ پڑا تھا یوں چھے اگست دوزار بارہ کو ریچرڈ کی موت واقع ہوئی نمبر گیارہ الکین جینکنز ناظرین انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے الکین جینکنز ایک لیگ میچ کے دوران امپائرنگ کی ذمہ داریہ سرانجام دے رہے تھے جب فیلڈر کی طرف سے پھینکی گئی تھرو والی گیند ان کے سر پر آکے لگی تو یہ وہیں گراؤنڈ میں گر گئے اور اس کے بعد ریکاور نہ ہو سکے یہ دوزار نو میں بہتر سال کی عمر میں جان کی بازی ہار گئے نمبر بارہ انڈی ڈکٹ ناظرین انڈیو ڈکٹ انگلینڈ کے ایک مشہور فٹبالہ اور کرکٹر تھے ان کا نک نیم میک تھا انہوں نے اپنے ملک کے لیے دونوں فیلڈ میں نمائع کارنامے سرانجام دیئے یہ رائٹ ہینڈ بیسٹ مین تھے جو کہ تیس جولائی انیس سو بیالیس کو چھپن سال کی عمر میں لارڈس کرکٹ گراؤنڈ میں بیٹنگ کے دوران اچانک وفات پا گئے تھے نمبر تیرہ شین وارن ناظرین بائیس گرنس کی پچھ پر یہ جو کرنے والا ہوتا تھا وہ کوئی پک نہیں کر پاتا تھا یہ بھی دنیا کو الویداخ کہہ گیا وہ بھی اس انداز میں کہ کوئی سوچ ہی نہیں پایا یہ ناظرین ہم بات کر رہے ہیں آسٹریلیا کے لیکسپینر شین وارن کی جو کہ باون سال کی عمر میں وفات پا گئے شین وارن صرف آسٹریلیا کے گیند باس نہیں تھے بلکہ یہ اس گیم کے سپر سٹار تھے ان کی موت نے نہ صرف کرکٹ کھلاڑیوں بلکہ پوری دنیا کو صدمے میں ڈال دیا تھا لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس گیند باس کی کہانی کرکٹ سے شروع نہیں ہوئی بلکہ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے موڈ سے جس نے 18 سال کے لڑکے کی زندگی میں ایک گہری چوٹ پہنچائی لیکن پھر ہارے ہوئے لڑکے نے جو کیا وہ پوری دنیا کے لیے مثال بن گئے ناظرین کہانی کچھ یوں ہے کہ شین وارن آسٹریلیا کے شہر وکٹوریا میں ستمبر 1969 کو پیدا ہوئے انہوں نے اپنے پندرہ سال کے شاندار کیریئر میں 145 ٹیسٹ میچوں میں کل 708 وٹیں حاصل کی شین وارن سے زیادہ ٹیسٹ وکٹیں لینے والے کھلاڑی صرف اور صرف سریلنکا کے مرلی دھرن ہے جبکہ ونڈے کرکٹ میں انہوں نے 293 وٹیں حاصل کی ان کے نام ایشنز میں سب سے زیادہ وٹیں لینے کا ریکارڈ بھی موجود ہے انہوں نے 36 ٹیسٹ میں 195 وٹیں حاصل کی اس طرح ٹیسٹ اور ونڈے دونوں کی کل ملا کر انہوں نے 1001 ٹوٹل وٹیں حاصل کی انہوں نے 301 فرسٹ کلاس کرکٹ میچز میں 1319 وٹیں حاصل کی کرکٹ میں کی کامیابی دنیا کے لاکھوں لوگوں کے لیے ایک مثال ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے انسان کی کہانی اتنی آسان کہاں ہوتی ہے ایسا ہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہوا تھا تو ناظرین یہ تھے وہ کرکٹس جو کہ دورانے میچ ہی وفات پا گئے امید ہے ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک ورڈس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حصلہ افضائی ہو سکے